موسیقی 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 جنڈا نہیں ہے وہ جب بندہ آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس نے کہا جی اجازت نہیں ملی اجازت نہیں ملی آپ کو نہیں دیا جا سکتا جنڈا وہ مجھے بڑی تکلی بڑی بہت تکلی یعنی اس وقت وہ مجھے اتنی سپورٹ دیتا کہ میرے کئی دن گزر جاتے مجھے جنڈا گزر دیتا یعنی میرے لیے وہ اتنی بڑی چیز تھا اس وقت وہ لمحات آتے تھے نا وقت آتا تھا کہ ان کے ادھر دوست ہی نہیں تھے اچھا اور جو تھے ان کو ان کا پتا تھا سچ تو یہ ہے ان کے دوست کم تھے بڑی سیلیکٹیو تھی ان کی دوستیاں تھی لیکن میرے اندازے میں دیکھیں میں کسی کو برا نہیں کہتا ہوں ان کے دوست بہت اچھی بہت اچھے لوگ ہیں لیکن شاید ارشد بھائی کو لگتا تھا کہ یہ میرا بوجھ نہیں اٹھائیں گے یا انہیں لگتا تھا کہ میں ان پر بوجھ نہ ڈالوں بہت خوددار آدمی تھا دوسرا وہ کسی بے بوجھ ڈالتے ہی نہیں تھا کسی کو کچھ کہتے ہی بھی تھا ارشد بھائی کبھی نہیں کہتے تھے میرا تعلق صرف آٹھ مہینے کا ہے اس سے پہلے تو ایک جگڑے جاسی کیفیت رہی تھی وہ صدیق جان کی لڑائی کی برادے میری بھی ہو گئی اچھا میں درتا بھی رہتا تھا ایک دو تین جگہ میں سامنا ہوا تو میں یہ سوچتا تھا کہ اچانک کسونہ آئے گا صدیق کو بھی اچانک ہی مارا تھا تو میں اپنے کو تھیار کر کے رکھتا تھا کہ میں نے ریڈی رہنا ہے میں نے نہیں مار کھا لیا تو انہوں نے خود ہی مجھے ایک دن آکے ہاتھ ملا رہا ہے میں وہ آئے سب سے ہاتھ ملا رہے تھے لیٹ آئے تھوڑے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اپنے موبائل میں اپنے آپ کو انگیج کر دی کہ میں شرمندگی سے بچنے کے لیے موبائل میں دیکھ رہا ہوں تو میں دیکھ رہی رہی رہا ہے تو وہ آئے اور نے ہاتھ آگیا تو میں نے فٹہ فٹہ ہاتھ ملایا میں نے کہا حسید میں ہاتھ ملا حقی کیسے ہو آپ میں نے کہا ٹھیک کب آئے ہو میں نے کہا مہ پہنچا ہوں میں نے موہ سے نکلا ہی بھائی شکasser میں نے کہا مہ پہنچا ہوں آج جانا ہے یا رکنا ہے میں نے کہے یہاں سے تھے جلدی ہو گیا تو میں چلا جاؤں گا رکو تو ملنا میرے ایسے انہوں نے بولا بڑی اپنا ہی ہے وہ مجھے مجھے کانفیدنس ہے میں وہ کچھ نہیں کرتے پھر دوستی ہونا شروع ہو گئی پھر حالات ایسے تھے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ایک جیسے حالات کا شکار تھے تو اس لیے ایک دوسرے کو دکھ کو بھی ہم زیادہ سمجھتے تھے پرچے بھی کٹھے ہوئے بارے اوپر کاروائیاں بھی کٹھی ہوئی پاکستان سے ارشد بھائی اس لیے چلے گئے میرے خیال میں وہ ساری چیزوں کو فیس کرنا چاہتے تھے گرفتار نہیں ہونا چاہتے گرفتار وہ ہونا نہیں چاہتے انہیں وہ پسند نہیں تھا جہا وہ جو گرفتار کرنے کے بعد جو ہمیلیشن ہوتی ہے وہ اسے برداشت نہیں کرتے وہ بڑا آدمی تھا بھائی ہمارے جیسے بے شبار مل جائیں گے وہ ایک ہی تھا ان کے پاس مجھے اس کیلیبر کا دوسرا صحافی پاکستان میں آپ دکھائیں انٹرنیشنل لیول کا صحافی تو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی ڈاکومنٹ پڑھتا نہیں سکین کرتا مجھے ٹائٹل سمجھ نہیں آتا تھا وہ پیج چین کر دے اتنی ان کی رفتار تھی پڑھنے کی تو وہ جینیس تھے اور فائلیں پڑھنے کا ڈاکومنٹس پڑھنے کا ڈاکومنٹس کیلئے پیسے خرچ کرنے کا وہ کسی بھی لیول تک جاتے تھے اپنی خبر کے لیے آپ کے پاس دوسرا بیسا چھوٹی موٹی لڑائی تھی یہ ختم ہی ہو جانی تھی ابھی نہیں ہوئی نا سال بعد ہو جائے گی چلو پانچ سال بعد ہو جائے گی اب پانچ سال بعد نہ مجھے دوسرا عرشت شید جب میں قید میں تھا مجھے لگتا تھا مرنا زیادہ ساں ہے مرنا زیادہ ساں ہے مجھے لگتا تھا لیکن جب میں عرشد بھائی کی فیم جی کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ کوئی روک لیتا لیکن دیکھیں موت کو کوئی نہیں روک سنانا ہے موت کو کوئی نہیں روک سکتا ہوں کہیں بھی آجاتی آدمی کو انھیں اللہ رب العزت کے بعد جانا تھا اور شہید بن کے جانا تھا ہاں پہ تو ہم سے پہلے پہنچ گیا پتہ نہیں کیا تھا کس وقت میں لیکن ہماری کسمت میں اتنا بڑا آدمی نہیں تھا ہم نے کو دیا اب اس چینل کو سارے لوگ سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں دوستوں کے ساتھ ضرور اب آپ شیئر کریں کیونکہ اب آپ نے اس چینل کا بھی خیال رکھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے پروفیشنل جنلسٹ ہیں اور میں نے انہیں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ لیک بک کرنے والے لوگ ہیں دفتروں میں جانے والے لوگ ہیں۔ خبریں ڈھونڈنے والے لوگ ہیں۔ یہ آپ کو خبریں دیں گے اور آپ ان کی خبروں کے اوپر بروسا کرتے ہیں اس لیے کہ یہ پروفیشنل جنلسٹ ہیں۔ ایسا آپ کو نہیں ہوگا کہ کوئی تیبل سٹوری یا آپ کو کوئی۔ کئی سے گھڑ کے لاکےپ بیک کہانی دیں گے یہ لوگ ایسا نہیں کریں گا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ کو ایسے گھڑ کے بھی کہانیاں دے رہے ہیں آپ انھ بھی دیکھ رہے ہے کوئی بات نہیں لیکن آپ انہیں ضرور دیکھئے انہیں ضرور سنیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میں کبھی بھی اس ملک سے مایوس ہی نہیں ہوں اور نہ میں اپنے لوگوں کو ہونے دوں گا میں نے یہ اپنے آپ سے بادا کیا لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دیں انہیں امید دے کے رکھیں تسلی دے کے رکھیں خود چاہے ٹوٹ بھی جائیں گے لوگوں کو تسلی دے گے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ میں ہے آپ سے یہ گزارش ہے کہ کچھ اس کی اوپر کرتے رہے چینل لیکن ایک امید جو ہے نا وہ آپ بانٹتے رہے پنڈورا کا جو باکس تھا نا پنڈورا باکس اس میں جو آخری چیز نکلی تھی وہ امید تھی اور اسی پہ دنیا کا آئے تو آپ کچھ کر کے نہ امید لوگوں کو ہمیشہ دیتے رہے گا جس ملک نے عرش شریف اور عمران ریاض جیسے بیٹے پیدا کیوں اس کی اس قوم کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مران بھائی بہت بہت شکریہ آپ سب کو سلامت رکھے بری دو ہیں آپ کے ساتھ بہت شکریہ آپ کے ٹائم ایک بزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سارے لوگ سبسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں دوستوں کے ساتھ ضرور آپ شیئر کریں کیونکہ اب آپ نے اس چینل کا بھی خیال رکھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے پروفیشنل جنلسٹ ہیں اور میں نے انہیں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ لیگ بگ کرنے والے لوگ ہیں لفتروں میں جانے والے لوگ ہیں خبریں ڈھونڈنے والے لوگ ہیں یہ آپ کو خبریں دیں گے اور آپ ان کی خبروں کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس لیے کیونکہ پروفیشنل جنلسٹ ہیں ایسا آپ کو نہیں ہوگا کہ کوئی struggling یا آپ کو کئی سے گھڑ کے ل 씨가 began penn il dictionary کیا گی کہانی دیں گے یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اب کو ایسے گھڑ کے بھی کہانیاں دے رہے ہیں آپ انہیں بھی دیکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں لیکن آپ انہیں ضرور دیکھئے انہیں ضرور سنیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے موسیقی